بھارت ایک موچ جب چناؤں سے پہلے نیتہ آپ کے پاس وعدے لے لے کے آتے تھے جھوٹے وعدے ہی ہوتے تھے وعدے لے کے آتے تھے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کا خرچہ کم ہو جائے گا مہنگائی کم کر دیں گے آپ کے بچوں کا بھوش اچھا ہو جائے گا پڑھائی لکھائی میں کے لیے ہم کو سکول کالج بنوا دیں گے اسپطال بنوا دیں گے آپ کی صحت کے لیے اور راشن پانی کا کچھ انتظام ہو جائے گا روزگار کا کچھ انتظام ہو جائے گا وہ دن اب گئے اب الیکشن سے پہلے سب کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو دکھائیں کہ وہ زیادہ اچھے ہندو ہیں ہندوستان کے اتحاس میں شاید کبھی پہلے ہندو اتنا انسیکیور نہیں ہوا جتنا آج ایک ہندو پارٹی کے ستہ میں سات سال میں جتنا ہندو کو یہ بتایا گیا ہے کہ تُو خطرے میں ہے اور ہم تیر کو خطرے سے نکالیں گے تو آپ نتاؤں سے یہ وعدے امید کرنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کو کچھ ڈیولپنٹ کی کوئی بات ہے وہ تو کھلا دی آپ کو پہلے ڈیولپنٹ کی گولی آپ کو پہلے کھلا دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو کچھ اور کھلایا جا رہا ہے اس میں کھلایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہندو 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 مطلب جو سیون کورس ایٹ کورس جتنی بھی میلہ اس میں صرف ہندو 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 آپ کو کھلایا جا رہا ہے اسی بینڈ ویگن میں نیا ہندو بننے کے لیے شامل ہو گئے ہیں عام آدمی پارٹی کے ارون کیجریوال جی ارون کیجریوال جی کو بڑا شوق چڑھوائے پچھلے کچھ ٹائم سے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ بھی ہندو ہیں حالکہ یہ ثابت کرنی کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے ہندو اتنا انسیکر اور کب سے ہونے لگیا کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گئے بہرحال ارون کیجریوال جی نے پچھلے ایک دو سال سے یہ مہیم لگا رکھی ہے کہ یہاں گئے تو وہاں ثابت کر دیا کہ وہ ہندو ہیں وہاں گئے تو وہاں ثابت کر دیا وہ ہندو ہیں اب انہوں نے یوپی چناف سے پہلے انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم اترا کھنڈ کو جو ہے نا دنیا بھر کے دیو ومی اترا کھنڈ کو دنیا بھر کے ہندووں کے لیے ایک آدھیاتمی رازدھانی بنائیں گے مطلب spiritual capital بنائیں گے یا spiritual gurus کی کمیتی کیا ہمارے دیش میں داڑی والے کتنے سارے گھوم رہے ہیں مطلب گرو کی بات کرو پولیٹیشن کی نہیں وہ بھی spiritual ہے برحال اتنے سارے گھوم رہے ہیں ہمارے ہیں spiritual gurus آپ کو spiritual capital بھی چاہیے ایک نے تو بچارے نے بھاڑ جا کے آئیلینڈ بھی بنا لیا کیلہ سا کیلہ سا کر کے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم spiritual capital بنائیں گے دنیا بھر کے ہندووں کی کیسے بھی آپ کیسے بنا سکتے ہو آپ کون ہو جس نے سنڈلی ایک پلوٹ لیا وہاں پہ بنا دیا ایسے تو میں بول دوں یار میں نے یہاں پہ پلوٹ کھریدا ہے میں نے ہندووں کی spiritual capital یہاں پہ بنا دی تو کیا سارے لوگ آ جائیں گے مان جائیں گے اس کے لیے آپ راج نیتہ ہو چناؤ لڑو مددوں پہ چناؤ لڑو اب ہندوستان میں یہ ہوگا کہ دھرم کے پرومیس کر کے لوگ آپ کو پتہ ہے نا مندر پرومیس کر کے پچیس سال تو پچیس سال اور انہیں چکروں میں لگا ہوگے آپ کے بچوں کا فیوچر تو ہو گیا ان کو بھول جاؤ انجینئر میڈیکل اور کوئی پائلٹ شائلٹ بنانے کا ان کو اب آپ یہ ہندو توا کی گھٹی پلاتے رہو کیونکہ آپ کے پولیٹیشنز آپ کو اس بات پر ووٹ مانگ رہے ہیں کہ ہم زیادہ اچھے ہندو ہیں ہمیں ووٹ دو دوستوں بھارت ایک موج ہو موج کی بات کروں اور اتر پردیش کی بات نہ کروں تو مجھے نرک میں بھی جگہ نہیں مل گی کیونکہ اتر پردیش دنیا کا ایسا مہانتم پردیش ہے کہ یہاں پہ جو جو کچھ ہوتا ہے اگر اس کے لئے دیکھنے کے لئے ٹکٹ لگنے لگ جائے نا تو سمجھ لوگ جیسے ہندوستان سے اور دنیا مرسے لوگ ڈیزنی لینڈ دیکھنے جاتے ہیں ویسے دنیا مرسے لوگ یو پی دیکھنے کے لئے آئیں گے اتنی شاندار جگہ ہے اور یو پی میں لائن آرڈر آپ کو پتا ہی ہے کہ یوگی جی کے نترتف میں کتنا صحیح ہو چکا ہے اتنا صحیح ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کے لئے پورے دیش کے لئے موڈل بن چکا ہے باہر پردان منتری جی بھی بولتے ہیں اور ہوم منسٹر صاحب بھی بولتے ہیں کہ یو پی جو ہے پورے دیش کے لئے موڈل ہے لائن آرڈر سیچویشن امپروو کرنے کے لئے اور جہاں تک بات آتی ہے ویمنز رائٹ کی مطلب عورتوں کی سیکیوریٹی کی ان کی سرکشہ کی ان کے رائٹس کی ان کے اپلیفمنٹ کی ان کے امپاورمنٹ کی اس میں تو اتر پردیش کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اتنی اتنی انویٹیو سکیمز وہ لے کے آتے ہیں عورتوں کی سرکشہ کے لئے کیونکہ ان کا ماننا بلکل بیسیک ہے اور بہت بیسیک لیول پر دیکھا جائے آپ تو کہ عورتوں کو نا اندر بند کر کے رکھو نکل نہیں مددو نہ رہے گا بانچ نہ بجے گی بانچ سے جب وہ باہر ہی نہیں نکلیں گی تو کہاں سے کوئی ان کے ساتھ کوئی اپراد یا کوئی بدتمیزی ہو جائے گی تو یہ اب کچھ لوگ جو سنیکل لوگ ہیں وہ بولیں گے طالیبان بھی تو یہی کرتا ہے ارے طالیبان یہاں نہیں ہے طالیبان افغانستان میں یہ انڈیا ہے انڈیا میں طالیبان نہیں ہو سکتا ہے ہاں اور ایک دو چیزیں ملتی ہوں گی لیکن ٹھیک ہے کٹ دم سم رو پیار تھوڑا سا ہوتا ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن انہوں نے اتنا کچھ کیا جیسے فر ایکزامپل شروع شروع میں عورتوں کو بند رکھنے کے لیے انہوں نے کیا انٹی رومیو سکار دنیا میں آپ نے کہیں نہیں سنا ہوا اتنا انہوٹیر طریقہ عورتوں کی سرکشہ کے لیے انٹی رومیو سکار بنی تھی یو پی میں کبھی پھر بیچ میں بولنے لگے کہ عورتوں کو جو ہے نا موبائل فون لڑکوں کو نہیں دینا چاہیے ان کے ماباب موبائل فون رکھنے سے لڑکیاں جو ہے بھاگ جاتی ہیں لڑکوں کے ساتھ ایسے نہیں ہے لڑکیاں کے لیے بھاگتی ہیں لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بھاگتی ہیں تو لڑکوں کا تو ٹھیک ہے ان کا جو ہوتا رہے گا جو ہونا ہے لیکن یہ اس طرح کی سکیم یو پی میں آتی آتی رہی ہے ابھی لیٹس انہوں نے ویمن ایمپاورمنٹ اور اپلیفٹمنٹ کیلئے انہوں نے کیا کیا ہے لکھناو میں لکھناو ڈیولیمنٹ آثورٹی نے جانیشور مشرا پارک میں چار ہزار پیڈ لگا ہے فور ویمن اپلیفٹمنٹ تو اپلیفٹمنٹ کا چار ہزار پیڈ سے کیا تعلق ہے ہو سکتا ہے اس کی چھاہوں کچھ ایسی ہو جس میں کچھ سپریچول کچھ اینرڈی ہو جس سے لڑکیاں ہوا میں اڑھنی لگ جائیں آپ کو آلتی مار کے دیکھیں کہ ہوا میں ایلیویٹڈ ہیں تو ان کا اپلیفٹمنٹ تو ہوئی گیا تو مجھے تو یہ لگ رہا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا باقی ان پیڑوں کا عورتوں کے اپلیفٹمنٹ سے کیا کنیکشن ہے یہ تھوڑا کام آپ بھی فائنڈ آؤٹ کیجئے تھوڑا ٹرائی کیجئے پتہ کیجئے کیسے پیڑ لگانے سے یو پی کے اندر عورتوں کا اپلیفٹمنٹ ہو جاتا ہے بڑے سارے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں سر کوویڈ سے لے کر کسان بہت سارے اور آپ کہہ رہے ہیں 300 پلس کیسے ہوگا 300 پلس ویسے ہوگا جیسے آپ کی موز سے نکلا ہے دوستو نئے بھارت اور نئے سپر پاوار بھارت کی ایک اور شاندار خبر آپ کو پتہ چلی گئی ہوگی کہ لپی جی گیس 25 روپے اور مہنگی ہوگئی چلے تے سستی کرنے اور مہنگی پر مہنگی کرتے چلے جا رہے ہے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ کچھ لوگ اور اگر کسی کے ہوں گے تو بچاران کو روٹی پانی کیسے کھلا رہا ہوا 25 روپے اور مہنگی کر دی لپی جی گیس سیلنڈر 900 روپے کے آس سیلنڈر سیلنڈر 25 روپے اور بڑھ گیا تو سمریتی رانی کسی اور وجہ سے نیوز میں چل رہا نیوز میں چل رہا رہا کہ سمریتی رانی نے ویٹ لاؤس کر لیا اور وہ بہت سلم ہو گئی ہیں اچھی بات ہے مجھے کوئی دونوں ویٹ میں کوئی آپ پتی تھی نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بولو کہ بھئی انہوں نے تنی محنت کر کے ویٹ کم کر لیا یا کچھ اور سپیشل ڈائیٹ لیا یا کچھ کیٹو پیٹو آج گل کیا چلتا ویٹ کم کیا ہے ایسا نہیں ہے گیس 25 روپے مہنگی ہو گئی ہے تو ایک خبریں سنننے کو مل رہی ہے آج کل تو سوشیل میڈیا ہے جو ایسے ویڈیوز دکھا دیتا ہے جو نہیں دیکھ بول چکا تالیبان is not a cholesterol good cholesterol bad cholesterol وو طالیبان ہے اور ان کا یہی کام ہے یہ بات کچھ لوگ پریس کونفرنس کر دی ہمارے پریس کونفرنس بھی نہیں مطلق کمپیرن ایپل اورنجز 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 ایپل 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 رونگ کمپیرنس پریس کونفرنس یہ سوہیل سیٹ یہ سوہیل سیٹ چیز کیا ہے یہ کرتا کیا ہے یہ کون آدمی ہے اس کا کیا وجود ہے اس کی کیا شخصیت ہے اس کی کیا تعلیم ہے اس کا پیٹ ہے کسی چیز میں جو ہر چیز پہ مطلب اپنے بے کوف کے مجارہ کرنے کے لئے آ جاتا ہے ملالا یوسف زائی جی آپ کو پتہ ہوگا وہ بچی جس کو طالبان نے سکول پڑھنے کے لئے گولی ماری تھی پاکستان میں جس کو نوبل پرائز بھی جا کے ملا اس کو جا کے سوہیل سیٹ اس کو پوچھ رہا ہے کیا ملالا نے کچھ بولا کیا میرے سکول کا جو مورال سائنس کا ٹیچر ہے وہ جا کے ورنر نے گولی کھائیے بھائی بولتے ہوئے ان کے خلاف جب وہ چھوٹی تھی تم ہو کون ان سے سوال پوچھنے والے تم نے کیا کیا تفریل لینی کام بندر کے ہاتھ میں اس طرح گئی اور اگزامپل دیتا ہے گویل صاحب بی جی پی کے سپوکس پرسن شاید رینا سے انہوں بات کر دی انہوں نے مطلب ملالا نے کوئی ٹویٹ کیا کہ افغانستان کی سیچوشن کو لیکن بہت کنسرن ہوں گویل کو شاید یہ بھی نہیں بتا ملالا یوسف صاحب گویل صاحب ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے اپنے ٹویٹر بائیو میں لگاتا میں ہندو جگہ آیا ہوں آکے اس کو سکولنگ کر دی اس کی بھئی یہ وہی لڑکی ہے جس تنی کم عمر میں تالیبان سے بولنے کی واجہ سے گولی کھائی ہے تو یہ درپو آدمی خاص طور پر کرتے ہیں جی کو گیان کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن بکواس کرنے کی عادت ہوتی ہے یہ اس کا ٹویٹ ہے آپ کہیں ملے تو دیکھیں آپ پتا چل جائے گا تو وہ یہ سوشیل میڈیا ہندوستان میں انترتہ دیوستہ پندرہ اغسط لال گلے پہ جا پردھان منطری نے بھاشن دیا اور کیسے وانٹینر وہاں پہ لگ جاتے وہ سب آپ نے دیکھا ہی بات بات کرتے ہم بات 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 دے اپنے اچیویمنٹ کے بارے میں جو صالی اچیویمنٹ کر کے دکھایا گی پھر انہوں نے چھوڑا 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 آگست کو آنا ہم پارٹیشن ریمیمبرانس ڈے کے نام سے یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ اس میں بھائی بیان چاہیے کہ دوبارہ کبھی نہیں ہونا چاہیے پولنڈ میں جو نازی کنسٹریشن کیم بلکنا آشویت میں اس کے بھار لکھا ہو آئے کہ دوبارہ کبھی نہ آگ کھلی رکھیں میڈیا میں جو دکھا رہے ٹیلی میں دکھا رہے خود اپنے پتھرکار بنیے نفرت کے شکار مت بنیے اور دیکھتے رہیے بھارت ایک موچ رجنت اوچ نیچ کے پاپڑے میں لڑتے پڑتے گول پھر بھی باج نہ آئے بندر باٹ کے جھول سنت منتری پولیس کلکٹر سبھی کھڑا مار ڈول گیا نمی خوٹ نہ آئے بھار دیک موچ چوکی دار جو دن میں سو گیا بن گئی دے سکی ریل چٹنی ایک ایسی بھائی آسواد سبھی سبھی رول مجھے میں پھر بھی لے چٹکا رہ بھارت ایک موچ چڑڈی گئی خجور پہ اور موسم ہو گیا ہے سوز مہ بھارت کے کال میں ہو گئی انٹرنیٹ کی خوج بہلو کاسم رکبر مانگے جان کے بکشا روز پر کٹ کے اُللو بن گئے راج بھارت ایک موچ ار من کی بات کرے ار سنڈے بینا کسی کے روک آم ناغ ریک کچھ بھی بال لو آگ گئی جن کی ڈو کی بھارت موچ دیش میں پڑ نا لکھ نا ہو گیا ٹیکس پی ار پی بو ج پر کع وڑی او پی فول کی چا در بھارت ایک موچ ار بھارت ایک موچ ار بھارت ایک موچ ار بھارت ایک موچ ار بھارت ایک موچ بھارت 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 بھارت